میری انفرمیشن تو یہی کہہ رہی ہے کہ فیلحال اس پر ڈیڈ لوگ ہے اور بھارت کی کوشش یہی ہے ابھی تک کہ جو سورسز بتا رہے ہیں کہ وہ ہائیبرڈ موڈل پر جانا چاہ رہے ہیں کہ یو ای کے اندر ہماری ٹیم اپنے میچز کھیلے اور اگر لیٹس پوز وہ فائنل میں پہنچتے ہیں تو تب بھی ادھر ہی فائنل رکھا جائے تو آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے دونوں پیلو کے والے سے دیکھیں ارفان بھئی آپ کو یاد ہوگا جب چیمپئنز ٹوفی کی بات تھی تو ٹائم نہیں لیا تھا فیصلہ کرنے میں انڈیا نے ابھی چیمپئنز وہ ایشیا کب بہت دور تھا جو پاکستان میں ہونا تھا اور جے شاہ صاحب میدان میں آگئے تھے انہوں نے کہا انڈیا نہیں جائے گا ٹھیک ہے اور کلیر کر دیا تھا انہوں نے وہ رمی زہر صاحب نے کہا وہ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے اور یہ وہ کس طرح کی باتیں ہوئی تھی اس بار انڈیا آفیشل اب تک جو ہے وہ میدان میں نہیں ہے انہوں نے آفیشلی کوئی بات نہیں کی اگر آفیشلی کوئی ایک جملہ یا دو جملے کورڈ ہیں اگر جیشا نے بھی یہی بات کی کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے اگر راجیف شکلہ نے جو بات کی تھی میں اس کو بہت امپورٹنس دیتا تھا وائس پریزیڈنٹ کی کہ اگر اس دفعہ بھی ہم پاکستان کھیلنے کے لیے نہیں گئے تو ہو سکتا ہے اگلے سال جو ایشیا کپ پاکستان میں ہونا ہے یا اس کے بعد جو ورلڈ کپ ہونا ہے پاکستان بھی یہ بہانہ پاکستان بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم بھی نہیں آ رہے ہمارے میچز بھی ہائیبریڈ موڈل پہ رکھو ہماری حکومت بھی اجازت نہیں دے رہی ایسا ہمیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا یہ ہمیں کرنا چاہیے اگر اس بار بھی انڈیا نہیں آتا ہے اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا یار ہم ایک تو بزدل اپنی کرکٹ میں بھی دکھائی دے رہے ہیں کھیلتے میں بھی دکھائی دے رہے ہیں اپنے تنگ ٹینک میں بھی دکھائی دے رہے ہیں اپنی سوچوں میں بھی دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر بھی بزدلی کا مظاہرہ کریں گے یہ سٹینڈ ضرور لینا چاہیے اگر اس بار انڈیا نہیں آتا ہے تو ہمارے میچز بھی چاہے وہ ایشیا کپ ہو یا ورلڈ کپ ہو ہائیبرنڈ موڈل کے تحت ہی کھیلے جائیں گے اور ہم بھی نیٹرل وینیو پہ کھیلیں اور ہمارے پاس بارٹر کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم یہ دونوں ٹائٹل جو انڈیا میں کھیلے جانے ہیں ایشیا کپ اور ورلڈ کپ اس پہ بات کر سکتے ہیں اچھا یہ اب انگلینڈ کے تھوڑا واپس لاس کوسٹن آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ اب آرموسٹ آٹھ سو تیس رنس کا انہوں نے بہت بڑا گگینٹر ٹوٹل انہوں نے لگا دی ہے آپ کے خیال میں کیا آپ اپروچ ہونی چاہیے سوائے ڈیفنس کے تو کوئی آپشن بجتی نہیں ہے عبداللہ شفیق تو سفر پہ آؤٹ ہوگے تو کیا آپ کے خیال میں پاکستان اب کیا ڈیڑھ دن سیف کرنے کے لیے جائے گا اس کے علاوہ تو کوئی میرا خیالہ ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے لیکن سیف کرنے کے لیے جائیں گے تو آج ہی آؤٹ ہو جائیں گے ہم نے اپنی ٹیم کا دل گردہ دیکھا ہے تو تھوڑا بھادروں کی طرح جیسے وہ بھادروں کی طرح کھیل کے گئے ہیں ہمیں یہ میچ بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے دوسرا نہیں ہے اور وہ بھادری ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم بھادری نہیں دکھائیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہاں پہ آپ کو آپ کو بھی ان کے بالنگ پہ اس پچھ کے اوپر بھی اٹیک نہیں کر دے تو یار کہاں پہ اٹیک کرو گے یار انہوں نے آپ کو مار مار کے آپ کا بز بر دی ہے اس بری طریقے سے مار ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ بلکل ٹھکا لگانے چلے گئے تو وہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے ہم پنگلہ دیش کے خلاف پریشر نہیں لے سکے تو انگلینڈ کے خلاف کیا پریشر لیں گے انگلہ دیش کی باڈی لینگویج تو کچھ بھی نہیں تھی انگلیش ٹیم کی اگر آپ باڈی لینگویج دیکھیں گے تو وہ زمین آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے بلکل ہی چینج باڈی لینگویج ہے ان لوگوں کی وہ تو پریشنلز ایک دیفرنڈ انداز کے ہیں ان کی باڈی لینگویج گراؤنڈ میں دیکھیں وہ جس طرح ہس رہے ہوتے ہیں مزاک کر رہے ہوتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں اسی کھیل کوت کے اندر وہ آپ کو ٹھکانے لگا دیں گے میں آپ کو بتاؤں اور اگر آپ نے اٹیک نہیں کیا تھوڑا سا آپ بھی رنہ بال کھیل کے سب سے پہلے پوش کر کے دیفیسٹ ہے نا اس کو اتاریں یہ دیفیسٹ نہیں اتاریں گے تو آپ میری بات یقین کر لیں کہ آج ہی پاکستان کے ساتھ اگر دیفیسٹ اتارنے کا ٹاسک جہن میں نہیں رکھا اور بھادری والا ٹاسک نہیں رکھا کہ ہم بھی ویسے اٹیک کریں گے تو میرا خیال ہے کہ آج ہی ختم ہو جائیے اب یہ رسیم بھئی یہ جو ایک بھور ہے جو ایک پرابلم ہے جو ایک شیل ہے جس کے اندر پاکستان ٹیم گر گئی ہے اب کیا مائنڈ سیٹ میں پھر آپ سے وہی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہونا چاہیے ہم نے دیکھا کہ پہلے ہم ٹیسٹ کو اگر ہم اسی کانٹیکس میں بات کریں ٹیسٹ میچز کے حوالے سے کہ ہم بہت ہی سلو کھیلتے تھے دو یا تین کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلتے تھے اس ٹیسٹ کو ہم نے آدھا میچ ہم نے پانچ کے پلس سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلا اور پھر جب وہ سوشکیل خاص طور پر آئے پھر آپ میں ایک دم انہوں نے رکنا شروع کر دیا اور پھر جب ہم نے انکس اینڈ کی اپنی تو ہم تین شاریہ دو کے شاید سٹرائک ریٹ کے ساتھ ہم نے اپنی انکس کو کلوز کیا اور انگلینڈ کا کمپیریزن میں دیکھتے ہیں تو وہ جو بیس بول موڈل لے کے آتے ہیں ٹیسٹ کے اندر اسی کے ساتھ ہم نے مارا اب کیا اپروچ ہونی چاہیے یہ کلیریٹی نہیں مجھے نظر آ رہی نہ کوش کی طرف سے نہ کیپٹن کی طرف سے یا باقی ٹیم کے اندر یہ کوئی حرمنی نہیں ہے کہ ہماری جو گیم پلان ہے ہمارا جو اگزیکیوشن ہے ہم نے اپروچ کیا رکھنی ہے گریسیف ریکٹ کھیلنی ہے رکنا ہے کیونکہ رک کے کھیلتے ہیں تو ان سے دوسری ٹیم جسنا آپ بتا رہے ہیں یہ پہلے آؤٹ ہو جائیں گے تیز کھیلتے ہیں تب یہ ساڑھے تین چار دن میں میچ ہار جاتے ہیں تو کیا سلوشن کیا ہے اس کا یار ہم اپنی کرکٹ کو اس ماحول میں لیا ہے جو آپ نے بات کہی نا جو تیز کھیلتے ہیں اس لوگ کھیلتے ہیں ہم نے یہی کر لیا ہے کہ آگے کوئی اور پیچھے کھائی یہ نوبت کیوں آئی آپ ذرا سوچیں نا یار وہ بھی تو اٹیک کر رہے ہیں آپ اپنی کنڈیشن میں بھی اٹیک نہیں کر سکتے اور دیکھیں اٹیک is the best defense آج تو پہاوت کام آئی گی ان کے آج کیونکہ defense آپ اتنے دیر کر ہی نہیں سکتے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں نہیں یا رزوان کو موقع تھا وہ بھی کر سکتے تھے منگلہ دیشی خلاف وہ سویپ مارتے ہوئے اٹھ ہو جاتے یعنی ہماری جب game sense ہی نہیں ہے ہمیں ہمیں یہی نہیں بتا کہ ہم نے اس موقع پہ کرنا کیا ہے آج تک وہ آ کے نہیں دے رہا یہ آپ کوچ کوئی ہیں ہمارے کھلاڑی اتنے بڑے علامہ ہیں کہ انہیں بتائیں کہ یا تو ہم نے ریپلیس بڑنے ہی نہیں دیا اس ملک کے اندر جو بن سکتا تھا ہم نے اس کو آنے ہی نہیں دیا تو ہم ہی ہیں اس اندھوں میں کہانے راجہ اور تو کوئی ہے ہی نہیں ہم ہی dominate کریں گے ہم ہی کھیلیں گے گمہ پھرا کے ہمیں ہی لے کے آنے ارے بھائی تھوڑا سا ہمارے think tankوں میں بنگلہ دیش کی سیریز نے کہا رہا تھا کہ کپتان بھی بدل دو اور یہ بھی بدل دو لیکن یا نہیں سنا گیا وہ عجیب سا جو نا وہ approach تھی کہ میں خود دیکھتا رہ گیا کہ کیا approach ان لوگوں کی رہی ہے ہم بنانے ہی نہیں چاہتے معذرت کے ساتھ ارفان بھئی میں آپ کو کلیرلی بتاؤں ہم جس برینڈ کی کرکٹ کھیل رہے ہیں اور بار بار کھیل رہے ہیں بار بار ایک ہی غلطی دور آ رہے ہیں بار بار وہی کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ذلت ہو رہی ہے اور پھر ہم وہی کر رہے ہیں